دیکھئے بہت بڑے نبی ایوب علیہ السلام جن کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا سورہ انبیاء کو آپ پڑھیں معلوم ہوگا کہ انبیاء کرام بھی بیمار ہوتے رہے اب انبیاء کرام سے بڑھ کر عالی مقدس اور اونچی ہستیاں اور کون ہو سکتی ہیں اس لیے کبھی یہ نہ سمجھئے کہ کسی کو اگر بیماری آئے تو شاید اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہو شاید اللہ کی طرف سے یہ مسیبت اس پر آئی ہے جیسے عام لوگوں کا خیال ہے یہ بہت بری بات بیماری اچھوں کو بھی آ سکتی ہے حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام بھی بیمار ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ بھی بیمار ہوتے رہے تو بیماری کا تعلق اچھے اور برے عمل کے ساتھ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیعت ہے کبھی ایک بہت گناہگار انسان تندرست اور توانہ رہتا ہے اور وہ تندرستی کی حالت میں ہی دنیا سے جاتا ہے بیمار نہیں ہوتا اور کبھی نیک متقی وہ بیمار بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے پہلی بات یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ بیماری کا تعلق کسی کی برے عامال سے نہیں ہے کبھی برے عامال کے نتیجے میں بیماریاں بھی آ سکتی ہیں مگر کبھی بطور آزمائش کے نیک اور اچھے لوگوں کو بھی آ سکتی ہیں تو ایوب علیہ السلام کے متعلق جو کہا گیا کہ ایوب علیہ السلام جب سخت بیماری میں مبتلا ہوئے اس کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اس کا حدیث میں بہت تفصیل کے ساتھ ذکر ہے کہ کیسے ان کی بیماری دور ہوئی اور وہ آزمائش کی جو گھڑی ہے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دور فرمایا تو اس میں بات صرف یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بیماری آتی رہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کو سر میں درد ہوا کبھی اس طرح کا موسمی اثر جو ہوتا ہے جو ایک انسانی طبیعت پر ضروری ہے ہوا کرتا تھا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی